اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم جناب this is consultant ڈرماتولوجیس ڈاکٹر ہماس سلیم ہیلڈی بال خوبصورت چمکدار بال ہمیشہ سے خوبصورتی کی علامت رہے ہیں اور یہ ہمارے کانپیڈنس کو بھی بوسٹ کرتے ہیں اور ہیلڈی سکین اور ہیلڈی لائف سٹائل کو بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو جائیں مطلب ایجنگ کے ساتھ بالوں میں سفید ہونا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں ارلی ٹوئنٹیز میں تھرٹیز میں ہی بال سفید ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو یہ واقعی ایک بڑی پریشان کون سیچویشن ہوتی ہے اب ہم آج کی ویڈیو میں اس پاتھ میں گوھر کریں گے کہ کیا وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں ہمارے لائف سٹائل میں ہم کہاں پہ ایسی غلطیاں کریں جس کی وجہ سے ہمارے بال وقت سے پہلے بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں باہت جلدی سفید ہونے کی وجوہات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے کامن وجہ ہوتی ہے گزائی کمی ہماری گزا میں اگر ویٹیمن اے کی بہت زیادہ کمی ہے کوپر کی بہت زیادہ کمی ہے آئرن ویٹیمن سی اور ویٹیمن ڈی یہ وہ کامپننٹس ہیں جو ہماری بالوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں اس کی پیگمنٹیشن کو اس کی لائف جو ڈلنس ہمارے بالوں میں آتی ہے اس کو پریونٹ کرتے ہیں بالوں کا لیندھی ہونا ڈینس ہونا اگر ہماری ڈائٹ ڈیفیشنٹ ہے ان چیزوں میں تو دیفنیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ بال کمزور بھی ہو جائیں گے گرنا شروع ہو جائیں گے اور وقت سے پہلے سفید بھی ہو جائیں گے اس کے علاوہ مہت سکون رجہ ہوتی ہے ذہنی تناو آپ کی ورک پلیس ایسی ہے آپ کی پڑھائی کا سٹریس ہے یا کوئی اور ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت سٹریس کا شکار رہتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کی ہیر فال کو بڑھاتی ہے آپ کی بالوں کا وقت سے پہلے سفید کرتی ہے اور بہت زیادہ دھوپ کا ایکسپوریر دھوپ میں بہت زیادہ پھرنا بالوں کو کبر کیے بغیر تو اسے یووی ریڈیشن کی وجہ سے ہمارے بالوں کا پیگمنٹ متاثر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ڈی ہائیڈریٹیڈ رہتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ایکسیسیب لی ہیر سٹائلنگ پرڈکٹ سے استعمال کرتے ہیں ہیر جیلز استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ سٹرانگ ہم کیمیکلز بالوں پر لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بال تیزی سے سفید ہوتے ہیں اور بجوہات اگر دیکھی جائے تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو آٹو ایمیون ڈیجیززز کہتے ہیں اس کے اندر ایلوپیشی آریاتا ہے پھل بہری ویٹی لائگو اس کے علاوہ تھاروائٹ کا مسئلہ اس کی وجہ سے بھی بالوں کی سفیدی کا عمل تیز ہو جاتا ہے کچھ محروسی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم پری میچور ایجنگ سنرومز کہتے ہیں اس کے لئے پروپر ٹیسٹنگز کنڈک کی جاتی ہیں اس میں بھی آپ کی جیلت اور آپ کی بال وقت سے پہلے بوڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو وہ سب وجہات ہو گئیں جس کی وجہ سے بالوں کی سفیدی کا عمل بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اگر ہم گھریلو ٹوٹکوں اور لائف سٹائل کی بات کریں تو گھریلو ٹوٹکوں میں آپ سب سے پہلے انچوڑ کریں کہ آپ ایسی ڈائیٹس لیں جس میں یہ جو ساری گزائی ضرور یاد ہمارے بالوں کی ہیں وہ پوری ہوں تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے جی کوپر کوپر کا سب سے رچ سورس ہماری نیچرل فروٹ ڈائیٹ کے اندر انجیر ہے فگز آپ انجیر کا استعمال بہت زیادہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ کوپر ملے گا آپ کی بالوں کی اور آپ کی سکن کی ہلتھ کے لیے اس کے لیے وائٹیمن اے اس کے لیے گاجر گاجر بہت رچ سورس ہے وائٹیمن اے کا تو وہ بالوں کے لیے اور ہماری بینائی کے لیے بہت اچھا ہے پھر انٹی آکسیڈنٹ جو بہت رچ انٹی آکسیڈنٹ ہے وہ ہے وائٹیمن سی اور وہ موجود ہے ہمارے سٹریس فروٹس میں جیسے کہ اورنجیز ہیں گریپ فروٹس ہیں لیمنز ہیں اس کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں بہت زیادہ کریں پھر آجاتا ہے جی گریین ٹی ایکسٹریکٹ گریین ٹی ایکسٹریکٹ بیسیکلی بہت زیادہ ایفیکٹیو انٹی ایجنگ پروپٹی رکھتے ہیں تو اس کو اگر ہم استعمال کریں دل میں ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے یا اس کے ٹی بیکس کو بھی ہم آنکھوں پر دارک سیکلز کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایفیکٹیو ریمیڈی ہے جس سے ہمارے بالوں کی ہلتھ بہت بہتر ہوتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کون کون سے ٹریٹمنٹ آپشنز یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کو ہلپ آؤٹ کریں اگر ہم لائسٹائل کو بھی چینج کر چکے ہیں سٹریس کو بھی کام کر چکے ہیں پھر بھی بالوں کی سفیدی کا عمل بہت تیز ہے ہمارا فرسٹ آگیٹ ہوتا ہے کہ یہ بڑھتے ہوئے جو بال پرگریسیب لی سفید ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ رک جائیں جتنے ہیں اتنے ہی رہیں اور اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ ہوتا ہے کہ جو سفید ہو چکے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نیچرل ہی ڈائز کی طرف رہیں نیچرل ہی ڈائز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں جی انڈین گوز بیری جس کو آملہ بھی کہا جاتا ہے آملہ ایک نیچرل پیگمنٹ دیتا ہے بالوں کو تو ہمیں ہی ڈائز کا استعمال کرنا پڑے گا ہم بلیک کافی گراؤنز کو ہم بلیک ٹی کو استعمال کر سکتے ہیں بالوں کی پگمنٹیشن کے لیے پھر بھی اگر آپ کو ہی ڈائی پر جانا ہے تو آپ کوشش کریں ایسا ہی ڈائی استعمال کریں جو ہائیپو ایڈر جینی کو جس میں کم سے کم کیمکلز استعمال ہو ایسے بہت سارے برینڈز ہماری مارکٹ میں اویلیبل ہیں پھر ہم استعمال کرتے ہیں جی سپلیمنٹس پیشنٹس کو دیے جاتے ہیں ان کی ڈائیٹری ڈیفیشنسی کو ڈائیگنوز کر کے اکارڈنگلی ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سپلیمنٹس ایڈوائز کیے جاتے ہیں ایسے شیمپوز دیے جاتے ہیں جس میں لیسٹ کمیکلز کا استعمال ہو اور وہ رچ ہو وائٹیمن اے میں وائٹیمن سی میں کچھ ایسے ہیر سپریز کا استعمال کیا جاتا ہے جو بالوں کی نیوٹریشن کو اور ہیلتھ کو ایمپروف کریں اس کے بعد کچھ ایسے ان آفیس پروسیجرز کیے جاتے ہیں جیسے کہ پی آر پی جو بالوں کی گروتھ کو اور اس کی ہیلتھ کو پرموٹ کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے رابعہ کرنٹلی ریسرچ بیسٹ کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جس کو ہم ہیر گرین کی ریورسل کے لیے استعمال کریں اور وہ ابھی سب ایک ٹرائل کے پروسس سے گزریں اس میں پلاسٹو کوئی نون ایک پروڈکٹ ہے بلکل ریسنٹ ایڈوازمنٹ ہے اس کو ہم ڈائر فالیکل میں انجیک کرتے ہیں اور اس لیول سے جو میلانین پیگمنٹ کی پروڈکشن کا سلسلہ وقت کے ساتھ ایجنگ کے ساتھ سلوڈاون ہو گیا ہوتا ہے وہ پھر سے ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں ہیر گرینگ سے لیٹیڈ کوئی کوسٹن ہو یا آپ مجھ سے کنسل کرنا چاہیں تو آپ اولاڈاک کے پروڈ فرم کے تھو مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن بک کر آ سکتے ہیں یا پرسنلی میرا کلینک وزیٹ کر سکتے ہیں ہولیسٹرک کیر کلینک ڈی ایچ ای فیس 3 ڈیفنس وائی بلوک یا حمید لطیف ہوسفیٹل ڈی ایچ ای فیس 5 لہار میں بہت شکریہ